بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں ابھی میرے صاحب عثمان موجود ہیں یہ لوگ انجن بناتے ہیں سارا جو بھی اس کی مینیفیکچرنگ ہے لہور میں کرتے ہیں اور یہ ان کا ایک جو ہے گدام ہے جس میں ابھی ایک مال جو ہے وہ جتنا پڑاوہ ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو ابھی ان سے ڈسکس کرتے ہیں ساری اس کے بارے میں ڈیٹیل پوچھتے ہیں بتائیں گے اور اس کے علاوہ ان کا اپنا ہی ایک آؤٹلٹ ہے باہر مین روڈ پہ جہاں پہ ان کے پاس پیٹر انجن سے ریلیٹڈ ہر قسم کا جو سپیر پارٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہے اگر آپ کو سپیر پارٹ چاہیے وہ بھی ملے گا آپ کو اگر آپ کو انجن چاہیے اپنی چکی کے لیے یا ٹیوول کے لیے یا کسی اور پرپس کے لیے تو وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام سر کیسے آپ ٹکھائیں گے خیر یہ ہے دلہم دلیلہ اچھا مسلمان بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے ایش پی سے لے کے کتنے ایش پی تک کار جو ہے ہمارے پاس چار آس پاور سے لے کے اٹھتیس آس پاور تک انجن ہے اور اس کی مکمل ہر قسم کی رینج ہمارے پاس موجود ہے اچھا اس کی کوئی گارنٹی ورنٹی ہے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کی بلکل گارنٹی ہے اس کی کیونکہ اس کو ہم خود منفیکچرنگ کرتے ہیں خود ہماری امپورٹ ہے اس کی تو اس لیے ہم ویسے تو عام مارکٹ میں اس کی گارنٹی چل رہی ہے تین منت کی لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو چھے منت کی گارنٹی دیں گے اس کی ہر قسم کی گارنٹی ہوگی انجن کی ایکشیڈینٹ کی گارنٹی ہوگی انجن کے سیز کی گارنٹی ہوگی ہر قسم کی گارنٹی ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ بتائی گا کہ یہ پوری اس میں مینیفیکچرنگ ہے جو آپ لوگ یہاں سے کر رہے ہیں سپیر پارڈ تو میکسیمم چائنا سے آ رہا ہے آپ لوگ اس کے اندر سے یہاں پہ کیا کیا بنا کے دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ سر ہر چیز اس کی چائنا سے آتی ہے صرف یہاں پہ اس کا ویل اس کا جو جو بیس ہے اچھا یہ ویل ہے یہ ویل اس کا نیچے بیس صحیح سلنسر ائر گلنڈر اور ٹینکی یہ سر لوکل مینیفیکچرنگ یہاں کی ہے پاکستان کی پاکی ہر چیز اس کی چائنا کی ہے اور ہر چیز اس کی عام مارکیٹ سے بھاری چیز سے لگی ہوئی ہے اچھا اوڑی میں اریجنال ہر چیز لگی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں جو ہے کوئی جیسے کہنا چاہیے کہ بدانہ خاصتہ کو فالٹ پڑ جاتا ہے لوگ کو آپ سے لے کے جاتے ہیں ہا جی تو اس میں کیا ہے ریپلیسمنٹ ہے یا ریپیئر ہے اگر اس کا انجین ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم آپ کو ریپلیسمنٹ میں دیں گے انجین سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی چیز اپنے آپ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں جیسے لاک وغیرہ اس کے پسن کے نکل جاتی ہیں تو پسن جو سا اس کی پن نکلتی ہے تو وہ ہر چیز توڑ دیتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں اگر اس مارے چھے منت گارنٹی کے اندر اگر یہ چیز ہو جائے تو ہم آپ کو انجین ریپلیسمنٹ کر کے دیں گے اور اگر اس کا کوئی چھوٹا موٹا کو مسئلہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی چھوٹا موٹا کو آئل لکھ ہو گیا ہے کوئی جین لکھ ہو گیا ہے یا کوئی سلیپ بیستر میں کوئی ایسیو بن گیا ہے تو ہمارا لاہور فیکٹری سے ہمارا مستری آئے گا اس کو چیک کرے گا چیک کر کے بعد اس کا آپ کو ہر چیز آپ کو سیٹ کر کے دے گا جو چیز نہیں لگنے والی ہوگی وہ بھی لگا کے دے گا چلیں یہ تو ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ آفٹر سیل سرویز بھی پروائیڈ کرتے ہیں ڈیفنیٹلی اس کے لئے کوئی کلیم کرتے ہیں اماؤنٹ آنے جانے کی نہیں سر کوئی چیز یہ صرف فیکٹری کی طرف سے ہوتا ہے اس پر کوئی اماؤنٹ بغیرہ کچھ بھی نہیں لیتے ہمیں سے ملو جہاں پہ بھی لگایا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اس کی اگر یہ فرض کر لیتے ہیں یہ کتنے ایچ پی کا پڑھا ہے اگر ہم کسی چکی پر چلا رہے ہوں تو اس کی کوئی ہے اندازہ کے کتنی ڈیزل کی کنزنکشن ہوتی ہے ایک گھنٹے کے اندر تین لٹر کی گیا اس کی گیا ایک گھنٹے میں تین لٹر لے گا یہ ہے پچیس ایچ پی کا جو آپ نے سن رہے ہوں گے میں خیال میں جنہیں پتا ہے گراتا چکی جزا رہے ہیں پچپن کے سائز کی چھوٹی کی بات نہیں کر رہا میں پچپن کی سائز کی پچپن کی سائز کی تکیاں جو ہیں وہ بڑی ایزی لی اس پچیس آس پا پر چل سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کی جو ایوریج ہاری ہے کنزمشن آرہی ہے ڈیزل کی وہ تقریباً تین لٹر آئے گی تین لٹر کے اگنس جو بھی آپ کو ادھر سے ایوریج ملتی ہے اس کے بارے میں آپ بہتر پتا ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے موٹی جالی لگائی بھی ہے تو دیفنیلی آپ کے پاس آٹے کی پروڈکشن زیادہ آئے گی اور اگر آپ نے باریک جالی لگائی بھی ہے تو آٹے کی پروڈکشن کم آئے گی اچھے جناب آپ کو جیسے پتا ہی ہوگا کہ پیٹر پہ بائیس سو آر پیم چل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ نے جو اپنے ریکوائیڈ چکر ہیں چکی کے چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے اس کے ساپ سے وہ آپ کا مستری جو ہے وہ پیٹر کے اوپر بڑی پولی لگا کے اور چکی پہ جو ہے اس کے ساپ سے پولی لگا کے چھوٹی پولی ہے جسے ساپ سے بھی لگانی ہے تو وہ چکر بناتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے یہ چلائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ میں نے ابھی آپ کو پیٹر کے بارے میں بتایا بھی میں اس کے سپیر پارٹس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کے جو میئن آٹرنیٹ ہے اس پہ لے جا کے ٹھیک ہے شکریہ اچھا جنب ریٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مارکیٹ میں اور جو برینٹس چل رہے ہیں ان سے ان کے ریٹس ہیں وہ تقریباً پانچ سے دس ہزار ڈیفرنٹ پروڈکس پہ کم ہیں تو دوسرا بم موجود ہیں یہاں پہ ان کے آوٹلٹ پہ جہاں پہ سپیر پارٹس آفیلیبل ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہے کیونکہ پیتاشا پروڈکس ہیں سارے کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا دوسرا چیز یہ کہ اگر آپ نے ریٹ کے بارے میں پتا کرنا ہے تو ان کا نمبر منشن کر دیا جائے گا آپ ان سے بات کر کے ریٹ پتا کر سکتے ہیں فلکچویشن بہت زیادہ اور ہی ریٹس میں کیونکہ باہر سے آنی ہوتی ہیں چیزیں اور یہاں پہ بھی لوہے کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو جس کی وجہ سے آپ جب بھی آپ کال کریں تو اس کے ساپ سے ریٹ جو ہے وہ بتائے جائیں گے اس کے بارے میں بتا دیں کہ کیا کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس اس میں سلیو ہے پسٹن ہے اس کا رنگ ہے نوزل پلنجر آئل پمپ آورال جتنی بھی اس کے اندر پارچ دلتے ہیں وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں اس کے ہر قسم کے حوالے سے ہر موڈل کے چار اسپاور سے لے کے اٹھتیسا اسپاور تک ٹوٹل رینج ہمارے پاس موجود ہے اس کی چیک ہے آپ وہ ہول سیلر ہیں بیسکلی جنوبی پنجاب اپر پنجاب ہر سائٹ پہ ہماری ڈیلیوری جاتی ہے بوکنگ جاتی ہے چیک ہو گیا چیک ہے جناب ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنوا کے دی ہے عثمان بھائی نے جس میں آپ کو پیٹر کے بارے میں بتایا گیا ساری اس کی ڈیٹیل بتائی مینیفیکشن کے بارے میں ڈیٹیل بتائی اور اس کے جو پارٹ بنتے ہیں اس کے بارے میں میں ڈیٹیل بتائی اور یہ سپیر پارٹس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ریٹس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مارکیٹ کے جو دوسرے برینڈز ہیں اسے کمپارٹیو لینڈ کے ریٹ جہاں وہ کم ہیں ان کا پیٹی سے نمبر مینچن کر دیا جائے گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک بھی کیجئے گا شیئر سبسکرائب اور کمٹ بھی کر دیجئے گا تینکیو جی اسلام علیکم